بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں یونٹنٹ سیکس محمد علی جناس وین آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج ہم اس میں ایکسرسائز میں کریں گے کنڈیشنل سینٹینسز کنڈیشنل سینٹینسز کہتے ہیں مشروط جملوں کو جس میں اف کا یوز آتا ہے اس میں فور ٹائپس ہیں اس کی زیرو کنڈیشنل فرسٹ کنڈیشنل سیکنڈ کنڈیشنل اینڈ تھرڈ کنڈیشنل ٹو کلاسز ہیں ایک مین کلاس ہوتی ہے ایک اف کلاس ہوتی ہے ہم جب قیامت والے دن ہماری جب ہم جائیں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور امان لانے والوں میں شامل ہوتا پیارے بچوں یہ وہ خواہشیں ہیں جو قیامت والے دن انسان کرے گا اگر وہ ان حسرتوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے کیونکہ قرآن مجید ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر اپنے والے اسے سبق لیں لیکن ہم اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں اور ہم نبی کے رستے کو چھوڑ کر غلط لوگوں کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو آج سے لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور سچ کی پیروی کرنی ہے اس راستے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پسند کیا یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتی ہیں ایف کلاس اور مین کلاس جن کا آپس پہ جڑے ہی ہو ہوتی ہیں زیرو کنڈیشنل کون سے ہوتے ہیں جنرل ٹروتھ ایف کلاس بھی سیمپل پریزنٹ انس میں ہوتی ہے اور مین کلاس بھی سیمپل پریزنٹ انس میں ہوتی ہے اور عام طور پہ یہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا جو معنیو ہی نقیتنے ہیں جیسے ایف پلاس پریزنٹ سیمپل پلاس پریزنٹ سیمپل اون چیزوں کے متعلق بات کرنا جو ہمیشہ سچ ہوتی ہیں مثال کے طور پر سائنسی فیکٹس جو صدیوں سے ایک ہی جیسا ان کا ریزلٹ آ رہا ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر برف کو پگل آیا جائے تو وہ حرارت لے کر جو برف ہے وہ پگل جاتی ہے If you heat ice it melts یعنی اگر آپ برف کو گرم کریں گے تو وہ پگل جائے گی تو اس میں ہم zero conditionals جملہ ہے دونوں چیزیں ہم ہمیشہ ایک ہی جیسا ریزلٹ دیکھتے ہیں اگر پانی کو گرم کریں گے تو وہ بوائل کرے گا اور اگر آئل کو پانی کے اوپر ڈالیں گے تو آئل فلوٹ کرے گا اب ہم نیکسٹ اگزیمپل دیکھتے ہیں If I feel sick tomorrow کہ اگر مجھے آنے والے کل میں مجھے بیماری محسوس ہوئی یا میں نے اپنے آپ کو بیمار محسوس کیا تو میں کیا کروں گا If I feel sick tomorrow جس میں present tense ہے آج بات ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا I will not go to school میں school نہیں جاؤں گا آپ دیکھیں کہ ایک پہلے sentence میں present استعمال ہوا ہے اور دوسری clause میں future tense استعمال ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں first conditional کہ اگر ایک کام ہو تو پھر میں مشروط ہو گیا If clause میں present tense ہے اور main clause میں future tense ہے If I feel sick tomorrow اگر میں کل میں مار ہوا I will not go to school میں school نہیں جاؤں گا تو first conditional وہ ہوتے ہیں جن میں if clause میں بھی present tense ہوتا ہے اور main clause میں future tense ہوتا ہے اب ہم next example دیکھتے ہیں if he was a bird اگر وہ ایک پرندہ تھا was جو ہے وہ کون سے tense کی طرف اشارہ کرتا ہے past tense کی طرف if he was a bird اگر وہ پرندہ ہوتا تو پھر کیا کرتا یعنی ایک condition ہے شرط ہے جس کے بعد وہ اگلا sentence بھولے گا he would fly across the harbor harbor کہتے ہیں بندرگاہ کو اور fly across کہ وہ بندرگاہ کو کیسے کرتا ابور اڑ کر ابور کرتا تو would جو ہے وہ main clause میں would آئے گا اور an infinitive آئے گا اور if clause میں past tense آئے گا اس کو second conditions کہتے ہیں if he was a bird اگر وہ ایک پرندہ ہوتا he would fly across the harbor وہ بندرگاہ اڑ کر ابور کر لیتا اب ہم آتے ہیں next example کی طرف اس میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں clauses جو ہیں وہ past سے ہیں if you had studied hard اگر تم نے محنت کی ہوتی یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہے تو تم یہ خواہشیں ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کاش میں نے یہ گزرے وقت میں کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا you would not have failed your exam یہ بھی آپ دیکھیں کہ past tense ہے کہ پھر تم نے اپنا exam جو ہے وہ fail نہ کیا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں third conditional وہ خواہشیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی if class past perfect tense اور main class would have plus past participle if you had studied hard past perfect tense اور اس کے بعد ہے would have past participle you would not have failed your exam تم امتحان میں fail نہ ہوتے اب ہم اپنی exercise میں complete the following conditions یہ تین جملے ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے complete کرنا ہے third conditional کے حساب سے تو پہلا جو ہمارے پاس book میں دیا ہوا ہے if you had studied hard اگر تم نے محنت کی ہوتی تو پیارے بچوں آپ کے پاس بھی پورا سال ہوتا ہے جب آپ اچھی طرح محنت کر سکتے ہیں تاکہ آپ محنت کریں تو پھر اگر محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا fail ہو جائیں گے اور اس وقت سواہ پشتانے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا you would have past the examination تو تم نے exam past کر لیا ہوتا آپ دیکھیں کہ دونوں sentences جو ہیں وہ past میں بات ہو رہی ہے ایک past perfect ہے ایک would have plus past participle ہے if you had studied hard you would have past the examination next example ہے ہمارے پاس if you had come to me یعنی یہ بھی گزرا ہوا وقت ہے اگر past perfect ہے اگر تم میرے پاس آئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا تو میں تمہاری مدد کر دیتا I would have helped you in this matter تو میں نے اس معاملے میں تمہاری مدد کی ہوتی تو تھرڈ کنڈیشن میں دونوں جملے past کی طرف اشارہ کرتے ہیں if you had come to me I would have helped you in this matter next example ہے I if I had seen him اگر میں نے اس کو دیکھا ہوتا اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو پہچان لیتے ہیں I might have recognized him تو میں نے اس کو پہچان لیا ہوتا recognized him پہچاننا if I had seen him اگر میں نے اسے دیکھا ہوتا I might have recognized him تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں